موسیقی ناظرین عداب استقبال ہے آپ کا ہمارے خاص شو نوجوان ہندوستان میں جی ہاں ہندوستان ایک ایسا ملک جسے ینگ انڈیا یا نوجوان ہندوستان بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ عالمی نقشے پر یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ نوجوان ہے صرف تعداد میں ہی نہیں بلکہ ہنرمندی کی بات کی جائے تو آج پوری دنیا ہندوستانی ٹیلنٹ کی مرید ہو چکی ہے دنیا کی نامور کمپنیز اور دیگر شعبوں میں آج ہندوستانی ٹیلنٹ اپنا لوحہ منوا رہا ہے آج اگر یہ سب کچھ ممکن ہو پایا ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ صرف صحیح تعلیم اور پراپر گائیڈنس ہے یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ صحیح تعلیم اور بہتر گائیڈنس سے ہی کوئی بھی تعلیب علم اپنی منزل تک پہنچتا ہے تعلیم اور گائیڈنس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہ شو آپ کے لئے ہم لے کر آئے ہیں جس میں ہم آپ کو ڈیفرنٹ کورسز اور الگ الگ فیلڈز میں کریئر کیسے بنایا جائے اسے لے کر ایکسپرٹس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور کئی سٹوڈنٹس اپنے سوال سیدھے ان کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ سوال آپ کے بھی سوال ہوتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجک پر لائف سائنس اور یہ میرے لئے بہت ہی خوشی کا موقع ہے کیونکہ آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کا شمار دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹوں میں ہوتا ہے اور نامور سائنس دانوں میں تو وہ شمار ہیں ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ لائف سائنسز کی بات کریں یونانی میڈیسنز کی بات کریں تو انہوں نے کافی بڑے کام کی ہیں اور یوں تو میرے پاس بہت لمبی لسٹ ہے لیکن میں تھوڑا سا پریچے دینا چاہوں گا میرے ساتھ میں ہمدرد یونیورسٹی کے وائس چانسلر پد مشریف پروفیسر سید احتشام حسنین صاحب موجود ہیں میں چاہوں گا زوردار تعلیوں کے ساتھ ان کا سواگت کریں میں خیر مقدم کرتا ہوں سر آپ کا اور میں سر کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری آپ کو دے دوں پرائیم منسٹر کی سائنٹیفک ایڈوائزری کاؤنسل کے میمبر سر رہے ہیں ساتھی ساتھ بائیو میڈیکل ریسرچ میں دیا جانے والا ہائیسٹ اوارڈ بی آر امبیٹ کر اوارڈ بھی سر کو دیا گیا ہے سر بہت بہت سواگت ہے اور بہت ہی سمان کی اور خوشی کی بات ہے کہ آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور میرے ساتھ تمام سٹوڈنٹس بھی موجود ہیں جو سیدھے آپ سے سوال کریں گے تو میں آپ کا بھی سواگت کرتا ہوں اپنے لئے تعلیم خود بجائیں اور مجھے پوری امید ہے کہ ایک بڑا موقع ہے اسنین صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں تو آپ اپنے جتنے بھی سوال ہیں لائف سائنسز سے جڑے ہوئے وہ ان کے سامنے رکھیں گے تو ہم کاریکرم کی شروعات کرتے ہیں اور سر شروعات ہی طور پر تو میں آپ کو بدھائی دینا چاہتا ہوں کیونکہ جو اچار ڈی منسٹری کی نئی رینکنگ آئی ہے نائی آریف کی اس میں آپ کی ہمدرد یونیورسٹی نے کافی بڑیاں رینکنگ حاصل کیے یہ کیسے آپ کر پائے میں تو چاہوں گا شروعات اسی سے کی جائے کیونکہ ایک سمیہ پر آپ کو کئی دوسری یونیورسٹیز سے کمپیٹ کرنا پڑتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آلٹرنیٹیو بیڈیسنز کو لے کر بھی آپ کو لوگوں میں جاگرکتہ پھیلانی پڑتی ہے اور اس میں آپ ایڈوکیشن کی فیلڈ میں اپنی رینکنگ میں صدھار لائے یہ کیسے ممکن ہوگا یہ ممکن کرنا بڑا آسان تھا چونکہ ہمارے جو اسادزہ ہیں ہمارے جو ٹیچرز ہیں اور جو سٹوڈنٹس ہیں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہم لوگ ہمارے پیڈیسنسر نے بھی یہ شاید ون او دو ویری فیو یونیورسٹیز ہے انڈیا کی جہاں ہر ایک وائس چانسلر نے اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ یونیورسٹی میں جوڑا ہے کچھ نہ کچھ یونیورسٹی کی رقی کرائی ہے انلائک منی ایڈر یونیورسٹیز میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک یونیورسٹی پانچ سال پہلے کچھ اور تھی اب شاید نیچے گر گئی اب اوپر اڑ گئی پھر نیچے گر گئی اس یونیورسٹی کا گراف اگر آپ پلوٹ کریں گے تو لینئر کرو ملے گا لینئر کرو سے مراد ہے کہ ہمیشہ consistent growth مل رہا ہے ٹھیک ہے کہیں growth pattern بڑھ گیا ہے آپ کا slope بڑھ گیا کہیں slope static رہا لیکن growth اوپر ہی جا رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور اس لئے مجھے further incremental add کرنے میں مجھ کا دشواری نہیں ہوئی یہ بڑے فقر کی بات ہے کہ آج کے ڈیٹ میں ہم لوگ ہندوستان کی تئیسویں highest ranking university میں ہمارا شمار ہے is a big jump دو سال میں ہم نے بہت کچھ کیا ہے بہت کچھ university میں ہو رہا ہے ہمارا medical college جو کہ محض آٹھ سال پرانا ہے آٹھ سال پرانا ہے اس کے باوجود اسے انڈیا کا 11 highest ranking medical college مانا جا رہا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ NIRF کہہ رہی ہے NIRF کی ریٹنگ ہو یا جو چیزیں آپ نے بتائیے no doubt اگر یہ ایک consistent growth ہے تو اس کے پیچھے بہت کچھ کرنا بھی پڑتا ہے اور نئی چیزیں خاص طور پر innovation ہمیں کرنا کس طرح سے آپ نے innovate کیا اپنے ہاں education کو کس طرح سے آپ نے یواؤں کو attract کیا یا اپنی ranking کو بڑھانے کے لیے کیا plus points آپ نے دیئے ہیں نئے کئی چیزیں ہم نے کی ایک تو ہم نے سب سے پہلے میرے آنے کے بعد میں نے ایک بات کا فیصلہ کیا کہ یونیسٹریز یا ادارے جو ہیں یہ برک ان موٹر اور ایکیپنٹ سے نہیں بنتی ہیں یہ آدمیوں سے بنتی ہیں ہیومن ریسورس سے بنتی ہیں تو یونیسٹریز کس کے لیے ہے یونیسٹریز سٹوڈنٹس کے لیے ہے تو ہم لوگ اب آج کے ریٹ میں ہمارے ہاں ہر ایک ایڈمیشن گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے جو ٹیسٹ کی رینکنگ ہے اس کے بیسٹس پر ہوتا ہے تو ہی سیلیکٹ پیپل چاہے وہ یونانی ہو چاہے وہ مارڈن میڈسین ہو چاہے وہ فارمیسی ہو چاہے وہ انجنرنگ ہو چاہے وہ منجمنٹ ہو سب گورنمنٹ آف انڈیا کا جو سنٹرلائیس ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اپنی جو میری سٹیک ہولڈر ہیں سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں سٹوڈنٹس ہیں ان کی کوالیٹی میں نے اشور کر لی دوسرے سٹیک ہولڈر ہمارے کون ہیں فیکلٹی فیکلٹی کا سیلیکشن ہم لوگوں نے جو پروسس اپنا ہی ہے یہ شاید ہندوستان میں شاید نہیں بلکہ یقیناً طور پر ہندوستان میں واحد ہے ایسا سیلیکشن پروسس انڈیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے میں آئی ٹی ڈیلی میں پروفیسر ہوں آئی ٹی ڈیلی سے میں سیلیکشن فیکلٹی کا ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کوئی لاسٹ ڈیٹ نہیں ہوتی اپلائی کرنے کی وہاں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کے پاس دس فیکنسی ہے تو دس کو فل اپ کر لینا ضروری ہے جب پارلیمنٹ کو جواب دہی نہیں دینی پڑتی ہے اتنا کمپیٹنٹ آپ کو ملنا ملے گا تم لیں گے نہیں ملے گا تو ہم نے اس کو تھوڑا ایک اور بڑھا دیا ہے فیکلٹی کے سلیکشن ہم لوگ شروع کیا ہے ہم نے آج پیشلے دو سال سے وہ اس میں سٹوڈینٹس کا بھی حصہ ہے فیکلٹی سلیکشن میں ہر ایک فیکلٹی میمبر اس ڈیپارٹمنٹ کے ان کا بھی حصہ کیسے ہے ایک دن پہلے انٹرویو کے ایک دن پہلے سب سے پہلے لاسٹ ڈیٹ نہیں اپلیکشن ڈالنے کی آپ کبھی بھی ڈال سکتے ہیں جون کے تیس کو اور ڈیسمبر کے اکتیس سارے کو جتنی اپلیکشن آ جاتی ہیں ان کو شورٹ لسٹ کرا کر کے پھر ہم اس میں ان کو آگے پروسس ہوتی ہے انٹرویو میں جت کو بلا جاتا ہوں ان کو ایک دن پہلے کہا جاتا آپ آئیے ہمارے ہاں ہمارے ٹیچر سے ملیے ہمارے سٹوڈینٹس سے ملیے اور ایک لیکچر دیجئے ان لوگوں کو اور اس لیکچر میں سب لوگوں کی شرکت لازمی ہے everybody has to attend نہ کہ شرکت لازمی ہے but ان کو بھی اس میں مارکس دینا پڑتا ہے فیکلٹی کو کہ آپ نے لیکچر دیا اور کئی پیمانے پر مارکنگ ہوتی ہے آپ کے آپ کے کانٹنٹ کتنا تھا آپ کا اٹیکولیشن کیسا تھا body language کیسے تھی سوال جائے باب آپ کیسا کر رہے ہیں آپ ہمیں ٹال تو نہیں رہے ہیں are you going around the bushes اس سب چیز کو دیکھتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وائس چانسلر کے ایک نومینی بھی اس کمیٹی میں رہتا ہے anonimously پتہ نہیں ہوتا کون ہے یہ بہت بیوٹیفولی آپ نے اس چیز کو سمجھا ہے کہ ایک سٹیکھولڈر آپ کے سٹوڈنٹس ہوئے ان کا سیلیکشن پروسس ایک دم پوری طرح سے اس کو مضبوطی کے ساتھ کیا جائے اس میں کوئی compromise نہیں ہو دوسرا فیکلٹی جو ہے ان کو بھی اسی طرح پر آکا جائے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم صدار کرنے کی کچھ کوششیں آپ کر رہے ہیں اور اگر اگر ایک کیونکہ آپ سائنٹیفک ایڈوائزری کانسل کے ممبر بھی رہے ہیں تو یہ ایک بہت مہتبون بات ہے کہ لائف سائنسز یا سائنس یا سائنس ایڈوکیشن کو لے کر ہم کہاں جا رہے ہیں ہمارا دیش کہاں ہے کیونکہ جیسے ہی سائنس کی بات ہوتی ہے تو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ہم کہیں بہت پیچھے دکھائی پڑتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس باہر جا کر بہت اچھا کام کرتے ہیں ہندوستان کی جو ایڈوکیشن ہے وہ اتنا اچھا کام کر پا رہے ہیں دیکھیں یہ سوال آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے اس پر کافی لوگ اس کو use کرتے ہیں also as a beating stick کہ بتائیں کہ ہم کچھ کرنی رہے ہیں سچائی اس کے برقس ہے سچائی برقس اس لیے ہے کہ لائف سائنسز ہمیں اچھا لگے نہ لگے آنے والے at least few decades لائف سائنسز ڈومینیٹ کرے گی for all sciences put together اب دیکھ لیے nobel prize physics کا nobel prize کس کو ملتا ہے لائف سائنسز پر جو کام کر رہا ہے chemistry کا nobel prize کس کو ملتا ہے لائف سائنسز پر جو کام کر رہا ہے physiology & medicine کا تو nobel prize لائف سائنسز پر ملے گا ہی لیکن یہ دوست اور یہ آج نہیں ہو رہا اب دیکھ لیجئے پیشلے پانچ شہ سات آٹھ سال تے shift کر رہا focus اس کی وجہ ہے it's easier today to launch a satellite and put it in orbit اور وہ اوربیٹ میں اتنے اتنے perfection perfection کے ساتھ جاتی ہے کہ آپ جو چیز چاہیں گے کرنا وہ سیٹلائٹ کرے گی human body کے ساتھ ایسا نہیں ہے آپ نے ایک دوا لے لی میں نے وہی دوا اسی کمپنی کی اسی بیچ نمبر کی میں نے لے مجھے وہ دوا ریاکٹ کر گئی آپ کو ریاکٹ نہیں کی وجہ کیا ہے آپ کے جینس جی آپ کا شریر الگ کیوں ہے آپ کے جینس الگ ہیں ہمارے جینس الگ ہیں تو یہ لائف سائنسز پر جو شود ہو رہا ہے جو ریسرچ ہو رہا ہے وہ that is only a small I would say very very miniscule percentage of what is required to be known لائف سائنسز میں ہم ایک تو سیدھا سمجھتے ہیں میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ میڈیکل کے سٹوڈنٹس بھی موجود ہیں اور کیا کیا ایسی ورائیٹی آف education سے جس سے ہم aware نہیں ہیں یا بہت کم لوگ جس کے بارے میں جانے ہیں صحیح فرمایا کہ میڈیکل education is actually more of a tangible thing that you can see in life sciences لیکن وہ اکیلا نہیں medicine جب آپ use کرتے ہیں تو اس وقت medicine آجاتی ہے treatment بھی آجاتا ہے diagnosis بھی آجاتی ہے recovery بھی آجاتی ہے long term rehabilitation بھی آجاتا ہے تو it's a holistic term ہے یہ complete in every respect تو life sciences سوائے صرف medical education نہیں ہے اس کے پیچھے جو background research ہوتا ہے اس میں ہم میجر کرتے ہیں کہ ہم نے کتنی کیا ہم نے ہم نے حاصل کیا انڈیا نے میں دو تین چیز کا تذکرہ کروں گا جو کہ انڈیا نے حاصل کیا ہے for example ہمارے ہاں لپرسی کی بہت بڑی problem آج سے پندرہ بیس سال پہلے شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ لپرسی آج انڈیا میں کم ہو گئی ہے بہت کم لوگ دیکھتے ہیں آپ اس کو جو کوڑ کہتے ہیں تو کوڑ کم ہو گیا کیوں کم ہو گیا ہے ہمارے scientists ہمارے medical doctors ڈاکٹرز نے مل جل کر کے basic scientists نے مل جل کر کے ایک نیا treatment نکالا لپرسی کا جو ہمارا اپنا ہے اور that is one of the major reason یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے بتانے کی ضرورت ہے دوسرا ڈیوگزامپل میں دوں گا انڈیا میں کولرا کافی ٹی فوئیڈ کولرا بچوں کی میماری کافی تیزی ساتھی ہے کئی بچوں کی اس میں موت بھی ہو جاتی ہے انڈیا دنیا کے شاید دوسرا یا تیسرا ملک ہے جہاں ویکسین بنائی گئی ہے اور یہ ویکسین انٹرنیشنل پائمانے پر اس کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے ویلیڈیشن ہوا ہے اور کہا گیا کہ یہ بالکل سیف ہے اور یہ ویکسین مارکٹ میں آگئی جب مارکٹ میں آئی تو دوسرے جو ویکسین مینیفیکچرز ہیں ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں ان کی قیمت دس گناہ زیادہ ہے اور آپ اتنا کم کیسے بیچ رہے ہیں تو ہم لوگوں نے ہماری ویکسین ہم سے مراد میں نہیں ہوں انڈین سائنٹسٹ اور انڈین میڈیکل ویکسین اس کی قیمت ان سے صرف اس لئے ورنہ لوگ یہ کہہ دیں گے بھائی تم پکواس پانی ہے اس لئے اگر کم پیس دام رکھیں گے تو لوگ لیں گے نہیں لیکن مجبور کرنا پڑا انٹرنیشنل کمپیریٹرز کو کہ اپنی ویکسین کی قیمت کم کریں آپ کم کیجئے اور یہ سچائی ہے تیسری ایگزامپل میں دوں گا ایچ آئی وی ایڈز بہت بری بیماری ہے آپ سب کو پتا ہوگا ہمارے اس کی ڈرگ کیونکہ یہ جینریک ڈرگ بن گئی ہے انہوں نے اس کو بنا کر کے انٹرنیشنل مارکٹ میں جہاں ایڈز ایچ آئی وی زیادہ ہے جہاں ملٹی نیشنل پلیئر کام کرتے تھے انہوں نے اپنا اپنے پروڈکٹ فریکشن آف دا کاؤس پر ڈالا ہل گئے لوگ یہ کیا لائے ہیں کیوں لائے ہیں یہ تو میرا مارکٹ ہے فائنلی نتیجہ یہ نکلا کہ ڈبلو اچو کو کہنا پڑا آپ اپنا مارکٹ آپ اپنا پروڈکٹ بھی کم کر دیسے ہیں یہ سب چیزیں لوگوں کو پتا نہیں ہے ہمارے ملک میں ایک جو سب ہماری ملک میں نہیں سب ہی جگہ تو بے لٹل انڈیا چونکہ ہم ایک بڑی طاقت بن کے آ رہے ہیں تو ہماری جو کمزوریاں ہیں جو لوگوں یا جو ایسی چیزیں جو لوگوں کو زیادہ پتا نہیں ہے اس کو ہم زیادہ اجا کر رہے ہیں ہماری جو سٹرنگھ ہے لوگ کہتے ہیں کہ انڈین یونسٹریز انٹرنیشنل رینکنگ میں نہیں آتی ہیں ماننے بھائیہ نہیں آتی ہیں ہم لوگ بلکل بیکار ہیں ہماری پڑھائے بڑھائی بلکل خراب ہوتی ہیں نہیں آتی ہیں اس کا مطلب کچھ نہیں ہے تو اگر ایسی بات ہے تو دنیا کے ٹاپ ادارے چاہے وہ سٹینفورڈ ہو چاہے وہ گوگل ہو چاہے وہ ایپل ہو وہاں آپ آئی ایٹی سے اور انڈین سی لوگ کو کیوں لے رہے ہیں بھائی آپ جاہی لوگ کو وہاں کیوں لے رہے ہیں کہیں تو ڈسکنیکٹ ہے نا آپ کہتے ہیں یہ اچھے لوگ نہیں ہے اچھے پڑھائیں نہیں ہوتی ہیں رینکنگ نہیں ہے یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ نے جو اٹھا ہے کیونکہ ابھی ہم سچی ایڈکیشن سچا علم اور دوسری طرف مارکہ مارکٹنگ یا پھر جو کمپیٹیشن جس کمپیٹیشن جیسا آپ نے دواوں کا ایگزامپل دیا ایڈکیشن میں بھی وہی کمپیٹیشن ہے کنٹریز کی برینڈنگ میں بھی وہی کمپیٹیشن ہے اور کوئی بھی بڑھتی ہوئی طاقت کو اور بڑھتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا کیونکہ اس کا اپنا مارکٹ اس چکر میں ہل جاتا ہے لائف سائنسز کو ہندوستان میں اور بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کریں یا کیا قدم ہوتی ہے لائف سائنسز میں ہم اور بھی زی زیادہ ترقی کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک سمپل سا مثال دوں گا انویسمنٹ کتنا کرتے ہیں پورے ریسرچ کے انویسمنٹ جو ہے سائنس میں گورنمنٹ آف انڈیا کا میں ایڈوائزر رہا ہوں مدانمندری کا دس سال لگاتا دو ٹھم مجھے مدانمندری نے انوائٹ کیا تو بی اس ایڈوائزر ایڈی پی ایڈی پی سچائی ہے ابھی بھی ہم ٹو پرسن کے آس پاس آف جی ڈی پی انویس کر رہے ہیں سائنس میں اور لائف سائنسز جو زمانہ ختم ہو گیا جب آپ ایک پریزم سے پریزم مطلب ایک چھوٹا سا ایکیپمنٹ ہوتا ہے شیشہ کا ہوتا ہے جس سے لائٹ ڈالیں گے تو ڈیفریکٹ ہو کر کے الگ الگ کلر کی ہو کر کے پریزم کا آوٹ پوٹ ہوتا اس کا اس پریزم کا کی کاسٹ چند ہزار روپے بھی نہیں ہوگی او زمانے میں اس سے لوگوں نے نوبل پرائز لے لی لوگ کہتے ہیں کہ سی وی رمم نے اتنا چھوٹا سا ایکیپمنٹ سے نوبل پرائز لے لی آج کے زمانے میں جو نوبل پرائز ملتی ہے اس میں انویسمنٹ جتنا جاتا ہے ہم تو شاید اس کا ایک ہزاروہ حصہ بھی نہیں ڈال رہے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ انڈین مائنڈ is the best mind in the world if we only can also supplement this with state of art equipment i guarantee we'll have more nobel prizes coming from india مجھے آپ نے کہا نا indian minds تو ایسے beautiful minds یہاں پر موجود ہیں آپ سوال پوچھیں گے نا اس سے پتہ لگے گا کہ سر کی بات میں کتنا دم ہے سو سوال مجھ میں نے جیسا میں امید کر رہا ہوں کہ سوال آپ کے وہ ہوں گے جو کی جتنے بھی درشک اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں یا جو students آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے سوالوں کو آپ کے سوالوں میں دیکھ پائیں یہاں پر ایک چھوٹا سا break لینا ہے میں لیکن چاہوں گا break پر جانے سے پہلے اکات سوال آپ میں سے کسی آپ پوچھنا چاہیں گے سر فائم اختر medical student میں پوچھنا ہوں سر کہ آج کے parents یہ سوچتے ہیں کہ technical course کروا دیں کسی بچے وہ technical course ضروری ہے simple graduation سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو parents کے mind کیسے change کریں کہ simple graduation سے بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے دیکھیں یہ simple ان کا سوچنا کچھ حد تک صحیح ہے کیوں؟ آج کل ہم بالکل کنزیومرزم میں ڈوبے پڑے ہوئے ہیں ہم اپنی ترقی کو میجر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کونسی میک کی گاڑی ہے ہم ماروتی چلا رہے ہیں یا ٹویٹا چلا رہے ہیں کتنی تنخواہ پا رہے ہیں کس کمپنی میں کام کر رہے ہیں کہاں پر میری رہائش ہے یہ سب چیزیں ہم میجر کرتے ہیں ان سب کے لیے اگر آپ جنرل ایڈوکیشن کریں گے تو شاید آپ وہاں جلدی نہیں پہنچ پائیں گے میرا ماننا ہے ذاتی ماننا ہے there is always room at the top if you are good you are bound to attract people and you are bound to succeed یہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے میں نہیں جانتا ہوں کتنے آپ اچھے ہیں but you know yourself better than anybody else including your parents آپ کے ماں باپ بھی آپ کو اتنا نہیں جانتے ہیں جتنا آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں یہ آپ کی کتنی صلاحیت ہے یہ آپ طے کریں یہ غلطی ماں باپ ہم جیسے آپ کے ماں باپ بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچے کچھ کہتے ہیں one size fits all سب لوگ professional education کرو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے آپ لوگ آپ medical student ہیں آپ نکل کر کے کچھ نہ کچھ تو کما لیجئے گا you will have gainful employment اگر آپ صرف بی اے کریں گے تو آپ کو اور زیادہ struggle کرنا پڑے گا اے میں کریں گے تو مطلب you will have to really work hard whereas technical آپ جا رہے ہیں تو immediately chances of getting a gainful employment بڑھ جاتے ہیں تو یہ ماں باپ کی سوچ اس ہی وجہ سے ہے کہ میرا بچہ جلدی نوکری مل جائے گی یہ بڑا important point ہے مطلب آپ جب کہہ رہے تھے میں کتنا صحیح ہوں نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا بات کہ انہوں نے term use کی simple graduation میں کہتا ہوں simple پڑھائی thank you for inviting دیکھتے رہیے نوجوان ہندوستان میں آپ جانتے ہیں میں آپ جانتے ہیں میں ہی چیتے ہیں میں آپから کی طرف lanç thats چیتے ہیں کی طور پوچھیں موسیقی